خوش آمدید اور آجم آپ کے لئے لائے ہیں چیس کے بیتاج باشا میک اور چیس میں ناقابل یقین اور ناقابل شکست مہارت اور بادشاہ داصل کرنے کے دس کو فیار راہ تو چلی گئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو ویڈیو کی طرف آتے ہیں اچھا پہلے مگنوز کالسن کا کچھ تعرف ہو جائے تو دوستو تیس نومبر انیس سو نوے میں نوروے میں پیدا ہونے والے مگنوز کالسن کے والد ہرنک البرٹ ایک آئی ٹی کنسلٹنٹ اور ان کی والدہ سگرین ایک کیمیکل انجینئر ہیں ان کی تین بہنے ہیں ایلن سگرین اور انگرین جن میں سے ایلن اور سگرین بھی چیس کی اچھی پلیئرز ہیں تو چلیں ہم وقت ضائع کی بنا ان دس رات پر سے پردہ اٹھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ دس جو ہاتھ جو مگنوز کو بناتی ہیں ناقابل شکست چیس پلیئر تو چلیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں نمبر ٹین دوستو پہلے ہم بات کرتے ہیں دہانت کو ناپنے والے سکور آئی کیو کی تو بے مثال دوستو گری کسپروب کا جو 1988 میں جو ریکارڈ کیا گا تھا وہ تھا 135 چیس کے بہترین لیجنڈ بابی فشر کا آئی کیو لیول تھا 181 اور مگنوز اس کے ہاتھ سے ٹاپ پہ ہیں کیونکہ مگنوز کا آئی کیو لیول ہے 190 نمبر نائن بچپن سے اگاز مگنوز بچپن سے ہی زہانت کے چیلنجز کو شوک سے حل کیا کرتے تھے محض دو سال کی عمر میں پچاس پیسز کا جسے کو بہ آسانی جوڑ لیا کرتے تھے چار سال کی عمر میں وہ ایسے لیگو سیٹ کو بہ آسانی جوڑ لیتے تھے جس کی حدایات دس سے چودہ سال کے بچوں کے لیے لکھی ہوتی تھی براو دنیاوں کے بڑے بڑے چیس جائنٹس کی طرح مگنوز نے بھی کم عمری سے یعنی پانچ سال کی عمر سے چیس سیکھنے کا آغاز کیا تھا جبکہ گیری نے سات سال اور بابی فیشل نے چھ سال سے آغاز کیا تھا آؤٹسٹینڈنگ نمبر ایٹ مگنوز کی میمری سائیمن ایک ڈسٹنس جو نوروی کے چیس چیمپئن ہے وہ مگنوز کی یاداش کی صلاحیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ مگنوز صرف پانچ سال کی عمر میں صرف پانچ سال کی عمر میں دنیا کے تمام ممالک کے ایریا پپولیشن ان کے فلیگز اور ان کے کیپٹلز کو زبانی یاد کر سکتے تھے براو نمبر سیون چیس کا شوک تو دوستو دنیا کے بڑے بڑے چیس جنڈز کی طرح مگنس نے اپنی ابتدائی چیس مہارت حاصل کرنے کے لئے گھنٹوں اپنے ساتھ اکیلے کھیل کھیل کر حاصل کی وہ چیس پیسز کو خود ہی موف کرتے اور پوزیشنز کمبینیشنز اور سٹریٹیجیز کو دھونتے تھے ساتھ ساتھ اپنے والد کے ساتھ بھی چیس کھیلتے اور ان کے ساتھ کھیلی بھی گیموں کو دوبارہ دھراتے تھے ایٹس امیزنگ نمبر سکس پروڈیجی یعنی غیر معمولی ذہانت کم عمری میں اردو میں ایک کہوت ہے کہ ہونہار بروہ کے چکنے چکنے پا یعنی جس بچے نے کامیابی حاصل کرنی ہوتی ہے اس کی علامات بچپن سے ہی نظر آ جاتی ہیں گیری اور بوبی کی طرح ہی میکنس نے محض انیس سال کی عمر میں چیس کے میدان میں جھڑے گاڑ دیئے سوپا نمبر فائیو چیس کی ٹرینی ایک استاد آپ کو وہ راز بتا سکتا ہے جو جاننے کے لئے آپ کو ممکن ہے کہ آپ کو کئی کتابوں کے سمندروں میں گھوتے لگانے پڑے بینگرز نے والد کے بعد پہلی کوجنگ نورویگا چیس گرینڈ ماسٹر سمن ایک دسنس سے حاصل گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ 2009 سے لگا 2010 تک چیس کے بہترین لیجنڈ گری کسپروپ سے بھی ٹریننگ لیتے رہے یعنی کہ ون ایئر فینٹیسٹک نمبر فور جسمانی چستی دوستو چیس بظاہر دماغی خیل نظر آتا ہے لیکن ایک سپارٹ کی رائے یہ ہے کہ ایک اچھا چسپلے وہی بن سکتا ہے جو جسمانی طور پر بھی مضبوط ہو جسمانی طور پر ایکٹیو ہو تو جناب میکنس نے چیس کے علاوہ جسمانی کے لوگوں کے میدان میں بھی کامیابی کے چراغ جلا دیئے تھے وہ فوٹبال کے بہترین کھلا رہی ہیں سکین کے بھی بہت شکین ہے ٹرائبلنگ کے دل دادا ہیں اور یقین کریں کہ وہ ڈالنڈ ڈک کومکس کی بہت پسند ہے ایکسیپشنل تھری چیس بکس کی ریڈنگ ایک اور بات جو ہم اپنے ویورز کو بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیس پلیئر کسی نہ کبھی نہ کبھی کوئی بک تو ضرور پڑھ رہا ہوتا ہے ویسے تو میکنس کو بک پڑھنے کو شوق نہیں ہے لیکن وہ ضرور پڑھتے ہیں میکنس نے چیس جو کی جو پہلی کتاب پڑھی تھی اس کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں جس کا نام ہے بینٹ لارسن کی لکھی ہوئی فائنڈز پلین نامی کتاب ہے ان کی پسندیدہ چیس بک چیس کینگ گیری کس پروو کی جو کتاب لکھی ہوئی ہے مائی گریٹ پریڈی سیسر سوپر نمبر ٹو چیس ان بلڈ دکھا یہ گیا ہے کہ جس فائملی میں کسی کے والد یا والدہ کو چیس آتی ہو تو ان کے بچے بھی چیس میں اچھی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہیں مائی گریٹ کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے والد بھی بہت اچھے چیس کے کھلاڑی تھے اس کے علاوہ ان کی دو بینیں ایلن اور انگریٹ بھی بہت اچھی پلیئرز ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے اور سب سے آخری وجہ جو نمبر ون پر ہے وہ ہم آپ کو بتا دا چلوں مائی گریٹ کا پلی سٹائل اس کے لئے آپ بے مصال چینل کی ویڈیو دیکھیں جس کا ٹائٹل ہے مائی گریٹ کو کیسے ہرائیں اس پر ہم نے مائی گریٹ کا پلی سٹائل بھی بتایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں انفرمیشن بہت زیادہ ہے بے مصال دیکھتے رہیں ہماری میند کا حصیل دینے کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں سیوی ویورز اللہ حافظ تکیو